دوستو ایک کرمینل کیس کے اندر سب سے اہم چیز وہ اینی شہادت ہوتی ہے جو پولیس کو مقدمے کی ایف آئی آر کے فوری بعد اپنی تفتیش شروع کرتے ہوئے پلیس آف اکرنس کا معینہ کرتے ہوئے وقوعے کے تمام گواہان کو فوری طور پر ان کے بیانات کو قدم بند کرنا ہوتا ہے اور وہ تمام گواہان جنہوں نے اس وقوعہ کو خود دیکھا ہوتا ہے یا اس سے مطلقہ ہوتے ہیں ان کے بیانات جو ہے وہ ریکارٹ کیے جاتے ہیں اور پولیس کو ایسے گواہان کو طلب کرنے کا جو اختیار ہے وہ مجموعہ زابطہ فوجداری 1898 سیکشن 160 کے اندر دیا گیا ہے اور پولیس کو وقوعہ کے مطلقہ جو شہادتوں والے گواہان ہیں ان کو شامل تفتیش کر کے ان کے بیانات قلم بند کرنے کا جو اختیار ہے وہ مجموعہ زابطہ فوجداری کی سیکشن 161 کے تحت دیا گیا ہے سیکشن 161 سی آر پی سی کے تحت ان تمام افراد کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں جو کسی مقدمے کی تفتیش کے دوران اس مقدمہ سے کسی نہ کسی طرح کوئی تعلق یا کوئی واسطہ رکھتے ہیں اور وقوعہ سے مطلقہ ان سے حاصل شدہ معلومات حقائق تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی مدد فراہم کر سکتی ہے ان کے بیانات کو قلم بند کرنے کا طریقہ اکار جو ہے وہ بیانیاں بھی ہو سکتا ہے سوال جواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ مختصراً بھی ہو سکتا ہے اور یہ طریقہ اکار جو ہے کسی بھی صورت میں ہو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1995 پی سی آر ایل جی پیش ڈبل ون ڈو فور کے اندر اب یہ فوجداری وقت میں کی انویسٹیگیشن کی جو کاروائی کے دوران جو بیانات انڈر سیکشن وان سکسٹی ون سی آر پی سی ریکارڈ کیا جاتے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقوعہ کے حقائق کو محفوظ کر لیا جائے تا کہ جو شخص وقوعہ کے مطلق بیان دیتا ہے وہ بات میں کسی لالج کسی دباؤ کے بنا پر یا کسی قسم کے کسی مقصد کی وجہ سے مقدمے کے ٹرائل کے وقت حقائق کو بدل کر بیان نہ کرے اور اگر وہ ایسا کرے اور اپنے اس بیان سے جو اس نے وان سکسٹی ون سی آر پی سی کے تحت پولیس کو شامل تفتیش ہو کے دیا ہے تو اس گواہ کے سامنے اس کا پولیس تفتیش کے دوران دیا ہوا بیان انڈر سیکشن وان سکسٹی ون جو ہے اس کے سامنے رکھ کر اس پر سوالات کیے جا سکیں اور اس کے اپنے ہی بیانات کی کنٹرادکشن کو سامنے لائے جا سکے اور اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی گئی این ایل آر ٹو تھاؤزن فور سی آر ایل پی شاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج وان سکسٹی ایٹ کے اندر جہاں تک سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن وان سکسٹی ون سی آر پی سی کی ایویڈنس شری ویلیو کا تعلق ہے تو میں آغاز میں ہی بتاتا ہوں دوستو کہ سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن وان سکسٹی ون سی آر پی سی ایز ناٹ ای سبسٹینٹیف پیس اف ایویڈنس بلکل نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف کنٹرادکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ بات واضحت کے ساتھ انٹرپیٹ کی گئی تھی انیس سو نوے پی سی آر ایل جے پیج ہے وان سیون سکس فائیف کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور جو سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن وان سکسٹی ون سی آر پی سی جو ریکارڈ کیا جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر مقدمے میں کسی قسم کا کوئی غلط الزام لگایا گیا ہے تو ملزم مقدمے کے ان بیانات جو گواہان دے رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنا تحفظ کر سکے اور بیانات کی مطابق سے ان گواہان کو کنٹرٹکٹ کر سکے یہ بات انٹرپیٹ کی ہوئی پی ایل دی نائنٹی نائنٹی سکس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے ٹو ڈبل سکس کے اندر اس کو ریپورٹ کیا گیا اور پی ایل دی نائنٹی نائنٹی سکس لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ٹو ایٹ سکس کے اندر اور سپریم کورٹ پاکستان کا ایک فیصلہ ہے آل انڈیا ریپورٹس نائنٹی نائنٹی نائن سپریم کورٹ پیج ہے ٹو ون سکس ون کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے انڈر سیکشن ون سکسٹی ون سی آر پی سی بیانات جو ہیں وہ پرانپٹلی فوری کلم بند کیا جانا ضروری ہوتا ہے اگر کسی قسم کی کوئی تاخیر ہو جائے اور اس تاخیر کی کوئی معقول اور مضبوط وضاحت بھی موجود نہ ہو تو ایسا بیان جو تاخیر کے ساتھ انڈر سیکشن ون سکسٹی ون سی آر پی سی دیا گیا ہے ایسا بیان مسترد کیا کر دیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو ٹھ آوزنٹ ایٹ پی سی آر ایل جو پیج ہے ایٹ ایٹ ون کے اندر اب ایسا نہیں ہے کہ پولیس جب چاہے اور جسے چاہے کسی کو بھی تھانے بلوائے اور اس سے تفتیش شروع کر دیں بلکہ اس کے لیے پولیس کے اوپر انڈر سیکشن وان سکس ٹی سی آر پی سی لازم ہے کہ وہ جس شخص کو کسی مقدمہ میں گواہی کے لیے بلانا چاہتی ہے تو اسے باقاعدہ طور پر تحریری حکم نامہ بیجے جس میں ڈیٹ اور ٹائمنگ باقاعدہ ترش ہو انڈر سیکشن وان سکس ٹی سی آر پی سی وہ ایسا اس کو پاور دی گئی ہے پولیس کو کہ وہ گواہان کو سمند کر سکے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے انیس سو نڈینویں پی سی آر آل جی پیچ ہے وان فائی فور نائن کے اندر اور پولیس باسورتوں میں ایسے ہوتی ہے کہ کسی گواہ کو اس سے بیان دلوانے کے لیے کوئی لعالج یا کسی قسم کی کوئی رشوت یا کسی قسم کی کوئی حوصلہ افضائی کرتی ہے تو قانون کی طرف سے اس بات کی قطن کوئی یاس نہیں ہے اور پولیس کو اس قسم کے جو اقدامات ہیں کرنے کے لیے پولیس جو سی آر پی سی کی ایک سیکشن وان سکٹی تری وان کے تحت باقاعدہ طور پر رکا گیا ہے کہ کوئی گواہی لینے کے لیے کسی کو کوئی انڈیوس نہیں کیا جا سکتا کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی کوئی لالج نہیں دیا جا سکتا کوئی حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی یہ باقاعدہ طور پر وان سکٹی تری سب سیکشن وان سی آر پی سیز کو واضح کرتی ہے اور پولیس اگر یہ چاہے کہ کسی گواہ کو اس سے اس کے جو بیان کا لبند کروانے سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کرے تو قانون کی طرف سے اس چیز کی بھی قطن اجازت نہیں ہے اور پولیس کو اس طرح کے غیر قانون اقدامات کرنے سے روکا گیا ہے اور انڈر سیکشن وان سکسٹی تری سب سیکشن ٹو واضح کر رہی ہے کہ قطی صورت پولیس گواہ کو از خود بیان کلم بند کروانے سے روک نہیں سکتی باز نہیں رکھ سکتی اور پولیس کسی مقدمے کی انویسٹیگیشن کے دوران جن گواہان کے جو سٹیٹمنٹس انڈر سیکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی کلم بند کرتی ہے وہ سٹیٹمنٹس جو انڈر سیکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی وہ ریکارڈ کرتی ہے براہ راست عدالت میں ملزم کے خلاف بہت طور شہادت کی استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سیٹل بیسیوں پرنسپلز ہیں کہ یہ براہ راست عدالت میں ملزم کے خلاف بہت طور شہادت یہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے اس کا مقصد صرف اور صرف گواہان مقدمہ جو ہیں وہ ان کی بیانات جو عدالت میں انہوں نے دینے ہیں ان سے کنٹرادکٹ کرنا ہے اور دوسرا یہ ملزم کی سیفٹی کے لیے ہے کہ ملزم کو بہت ازام جو ہے اس کو اپنے تحفظ کے لیے اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ مکنمہ چریل ان کی وان سکسٹی وان سی آر پی سی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہاں سے کچھ مل سکے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2001HCMR پیج 14 کے اندر اور 2003MLD پیج 261 کے اندر اس کو کہا گیا اور 2003MLD پیج 676 کے اندر اس کو واضح کیا گیا اور 2005PLJCRC پیج 7 یہ واضح کرتی ہے کہ سٹیٹمنٹ انڈر سکشن وان سکسٹی وان آپسیٹلوٹلی ان اڈمیزیبل ان کین نائٹ بی لکڈ انٹو فار اینی پرپس انلیس فار ریکارڈنگ کنوکشن آن دہ کریمینل چارج تو بیانات انڈر سکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی کلم بند کیے جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر مقدمے میں کسی قسم کا کوئی غلط الزام یا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے تو ملزم جو ہے ان بیانات کو گواہان مقدمہ کے سامنے رکھ کر اپنا تحفظ کر سکے اور ملزم مقدمے کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ پولیس انویسٹیگیشن کے دوران جو گواہان نے بیانات انڈر سکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی دیئے ہیں ایسے تمام بیانات جو ہیں ان کی نقول حاصل کر سکے جو بی سٹیٹمنٹس انڈر سکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی کے زمرے میں آتی ہیں ان تمام کی نقلے حاصل کرنا ایک ملزم کا بنیادی حق ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی تو تھاؤزن تری لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ٹو نائن زیرو کے اندر اور ٹو تھاؤزن فائیو وائی الار پیج ہے ٹری نائن ڈبل تھری کے اندر اور سکشن وان سکسٹی ٹو سی آر پی سی واضح کرتی ہے کہ جو بھی بیانات انڈر سکشن وان سکسٹی وان پولیس کلم بند کرتی ہے تو جس کا وہ بیان ہوتا ہے اس کے دس خط اس بیان پر نہیں لیے جانے چاہیے ورنہ اس بیان کی وقت اور حصیت بلکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ واضح کر رہی ہے سکشن وان سکسٹی ٹو سی آر پی سی سٹیٹمنٹس ٹو پولیس نار ٹو بی سائن کتی صورت وہ جو ہیں وہ سائن نہیں ہونے چاہیے اب قانون کا تقاضی یہ ہے کہ وان سکسٹی وان سی آر پی سی کے تحت جو بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں وہ پرومٹلی ہونے چاہیے فورا ہونے چاہیے اور اگر تاہیر ہے تو تاہیر کی مضبوط اور ٹھوس وجوہات میں ہن کرنی لازمی ہے ایک ایس لا ہے ٹو تھو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر آل جی پیچ ہے وان فائف وان نائن میں اس میں واضح کیا گیا کہ ملسم کو دریاہ میں پھینکتے وقت دیکھنے والے جو ملسمان کے جو گواہان تھے ان کے بیانات انڈرسیکشن وان سکسٹی ون سی آر پی سی کلم بند کرنے میں پورے ایک ماہ کی تاخیر ہے اب کوئی وجہ واضح نہیں ہے کوئی ٹھوس معاملہ سامنے نہیں آتا تو ایسی صورت میں جو تدیمہ بیان میں ایک ماہ کے بعد بندے گرفت وہ نامزد کیے گئے ہیں اور وان سکسٹی ون سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ ہی ایک ماہ بعد لی گئی ہے تو ایسی صورت میں پیٹی اریسٹ بیل جو ہے وہ ملزم کا حق بن جاتی ہے اس کیس میں یہ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اس کے بعد قتل کیسز کے اندر جو بیانات گواہان انڈرسیکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی کلم بند کرنے کے اندر اگر غیر معمولی تاخیر ہے دین بھی زمانت منظور کر لینی چاہیے یہ بات انٹر فیٹ بھی ہوئی ہے ٹو تھاؤزن سکس سے سی ایم آر پیچ ٹبل سکس کے اندر اس کے بعد زنا کیسز میں اگر وکٹم کا بیان وان سکسٹی وان کلم بند نہیں کیا گیا ہے تو زمانت بھی منظور ہو جاتی ہے یہ بات انٹر فیٹ بھی ہوئی ٹو تھاؤزن سالیون پی سی آر ایل جے پیچ فور ٹو وان کے اندر اور قتل کیسز میں گواہان کے انڈر سکشن وان سکسٹی وان سی ایر پی سی بیان کلم بند کرنے میں اگر تاخیر ہے اور ایف آئی آر کے اندر اور بیانات گواہان جو انڈ سکسٹی وان سی ایر پی سی ریکارڈ کیے گئے ہیں ان میں کنٹر ایڈکشن بہت زیادہ ہے تو اس کنٹر ایڈکشن کی بنا پر بھی زمانت کا حق دار ہے ملزم کے بعد انٹرپیٹ ہوئی ہے 2011 وائی اللہ پیچ ہے ڈیبل وان فور سیون کے اندر اس کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد جب وان سکسٹی وان کے بیانات ہوئے ہیں تو نہ ہی ایف آئی آر میں ملزم کو نامزد کیا گیا بلکہ وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ میں تطیمہ بیان کے ذریعے ملزم کو نامزد کیا لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اندر ملزم کو کسی قسم کا کوئی پریسکرائبڈ رول جو ہے اس کو نہیں دیا گیا ہے منصوبی اس کے ساتھ کوئی اکٹیو رول نہیں کیا گیا ہے دین ایسی صورت میں زمانت کا وہ حق دار ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2011 وائی اللہ پیچ ہے وان سیون تری فور کے اندر اور جو بھی نان پیشپٹی کلاس کی کیسز ہیں ان کے اندر اگر ف آئی آر اور سٹیٹمنٹ انڈر سکشن وان سکسٹی وان سی آر پی سی اگر کنٹرڈکشن بہت زیادہ ہے تو ملزم زمانت کا حق دار تصور ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2012 وائی اللہ پیچ 509 کے اندر اس کے بعد اگر کوئی ٹھوس اور مضبوط وجوہات دی گئی ہیں وان سکسٹی وان سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ تاخیر سے ترش کروانے کی دین محض جو وان سکسٹی وان سی آر پی سی کے بیانات کلم بند کرنے میں تاخیر کی وجہ سے کسی گواہ کی جو شہادتی ویلیو ہے وقت ہے اسو مشکوک نہیں ہو جاتی ہے یا وہ کم نہیں ہو جاتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2015 وائی اللہ پیچ ہے 1015 کے اندر یاد رکھے گا کہ پروسیکوشن کے جو ترک کیے گئے گواہان ہیں ان کو بطور ڈیفینس ویٹنس پیچ ہونے کی صورت میں ان کے بیانات جو وان سکسٹی وان سی آر پی سی اس نے دیئے ہیں ان کے ساتھ وہ تقابل نہیں کروایا جا سکتا کیونکہ وہ ترک شدہ گواہان تھے جو بعد میں دوسری پارٹی لے آئی ہے کتی صورت ان کے بیان جو وان سکسٹی وان ہے ان سے تقابل نہیں کروایا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی یہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک کیس میں پی ایلڈی تو تھاؤزن تھرٹین لاہور ہائی کورٹ پیج ایٹ کے اندر اور مضروبی حالت کے اندر مقتول کا بیان وان سکسٹی وان سی آر پی سی شہادت کے اندر ایک اڈمیزیبل ایویڈنس بن جاتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی تو تھاؤزن سیون پی سی آر ایل جی پیج ہے وان سیون وان ایٹ کے اندر اور کسی گواہ کا وان سکسٹی وان کا جو بیان ہے کلمبند نہ کروانا جو ہے پراسیکوشن کے لیے نقصان دے نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی تو تھاؤزن فور ایمل ڈی پیج ہے وان نائن ایٹ ٹو کے اندر اور گواہ کے جو پہلا بیان وان سکسٹی وان سی آر پی سی ہے اس سے تقابل نہ کروانے کی صورت میں تقابل نہیں بھی کروایا گیا تو ملسم کو کسی قسم کا کوئی اس سے بینیفٹ نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے تو تھاؤزن ایٹ پی سی آر ایل جی پیج ہے وان سی ایٹ سی کے اندر اور کسی گواہ کا جو دست و شدہ بیان ہے اس کو واضح طور پہ بار کیا گیا انڈرسیکشن وان سکسٹی ٹو سی آر پی سی واضح کیا گیا کہ اس کو کنسورٹر نہ کیا جائے گا وہ اپنی شہادتی وقت ختم کر دے گا اس کی کوئی جو ہے وہ مسترد ہو جائے گا یہ بات ایک ایس لہ میں بھی انٹرپیٹ ہوئی انیس سو نڑینوے سی آر ایل جی پیج ڈبل ٹو ایٹ کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے اور اگر کسی گواہ کا جو بیان ہے انڈرسیکشن وان سکسٹی وان جو میں کلم بند نہیں کیا گیا دن اس کی جو شہادت ہے وہ اڈمیزیبل نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو تھاؤزن الیون پی سی آر ایل جی پیج ڈبل فائف ٹو کے اندر کوئی بھی طریقہ بیانیہ طریقے سے بھی وان سکسٹی وان کا بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے مختصرن بھی کیا جا سکتا ہے سوالن جوابن بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی گواہ کا جو بیان وان سکسٹی وان جو ہے وہ سوال جواب کی صورت میں ہو دن اس بیان سے تقابل پھر بھی اسی طرح ہی ہوگا کوئی موڈ جو ڈسکرپشن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی فائیو سی آر ایل جے پیچ ہے سیون ڈبل سکس کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے اور کسی گواہ کے فوت ہونے کے بعد اس گواہ کا جو بیان وان سکسٹی وان سی آر پی سی جو ہے وہ قابل ادھال چہادت نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی دو تھاؤزنٹ سیون پی سی آر ایل جے پیچ ہے ڈبل وان نائن ٹو کے اندر اس کو واضح کیا گیا تھا ایک کیس سامنے آتا ہے ٹو تھاؤزن تھرٹین پی سی آر ایل جے پیچ ہے سکس وان نائن بڑا دلچسپ کیس ہے اس میں جو آکولیر وٹنس تھا جو چشم دید آکولیر وٹنس تھا اس نے تسلیم کیا دورانے جرہ کے حقوبے والے روز سارا دن وہ تفتیشی کے ساتھ رہا ہے لیکن اس کا بیان وان سکسٹی وان سی آر پی سی جو ہے وہ کلم بند کرنے میں کئی یوم کی تاخیر موجود ہے پندرہ بیس دن کی تاخیر تھی تو دین ایسے گواہ کی جو شہادت ہے وہ ان اڈمیزیبل تصور کی گئی اور یہ انٹرپیٹ ہوا ہے کیس اور تفصیصی کی شہادت کے وقت بیانات وان سکسٹی وان جو بھی بیانہ ہیں ان کو تقابل کروایا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2012 پی سی آر ایل جو پیش ہے سکس وان فور کے اندر اور اگر بیانات تاخیر کے ساتھ لکھے گئے لیکن بیانات کی تاخیر کی کوئی ٹھوس اور مضبوط وجہ ہی سامنے نہیں آتی ہے دین ایسی شہادت ہوگی ایسے گواہان کی شہادت جو ہے وہ مشکوک ہوگی اور اس میں ٹیمپنگ اور ایمپرویمنٹس کا جو ہے وہ شہابہ ہوگا پریجوم کیا جائے کہ فالس ایمپرویمنٹ کی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2001 ایسی ایم آر پیج ہے 424 کے اندر اور 2008 ایسی ایم آر پیج 1221 کے اندر بھی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا بیانات 161 ضابط ایک فوجداری قابل ادھال شہادت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پرسیکیوشن کی سپورٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ کنٹرڈکشن کی صورت اگر ہو جاتی ہے ان بیانات کی وجہ سے تو ملسم کو فائدہ ضرور ملے گا ان بیانات کی وجہ سے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے پی ایل ڈی 2015 پیج 157 کے اندر 2001 سی ایم آر پیج 14 کے اندر اس کو واضح کیا گیا تھا اور اگر بیان 161 ضابط فوجداری کی تاریخ تبدیل کی گئی ہو تو بوقت وقوا گواہ کی جو مجودگی ہے وہ مشکوک ہو جائے گی پوری کی پورا اس گواہ کا جو بیان ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جی 2009 سپریم کورٹ پیج ہے 141 کے اندر اور اگر گواہ برامدگی جو ہے اس کا بیان 161 سی آر پی سی کلم بند نہیں کیا گیا تو بوقت برامدگی اس کی مجود کی ثابت ہی نہیں ہوگی کیونکہ بیان تو لکھے نہیں گیا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی 2009 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 191 کے اندر اس کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا ہے یاد رکھے گا کہ اگر کسی گواہ کا بیان 161 سی آر پی سی جو ہے وکوہ کے فوری بات رکارٹ نہیں کیا گیا اور اگر تاہیر ہے تو تاہیر کا بھی کوئی ثوز ثبوت نہیں دیا گیا ریسننگ نہیں گئی ہے تو بوقت وکوہ اس گواہ کی جو مجود کی ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے اور اس کی گواہ کی جتنی بھی شہادت ہے وہ ساری مشکوک کی پریزیوم کی جائے گی یہ بات 2007 وائی الار پیش 2029 میں انٹرپیٹ کی گئی تھی اس کے بعد اگر کسی گواہ کا نام ف آئی آر میں بھی نہیں ہے وان سکسٹی وان کے بیانات جو ہیں اس میں بھی وہ نہیں آیا ہے تو دین خطی صورت اس کی مجود کی ثابت نہیں ہوگی اس جگہ کے اوپر وقوع میں یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2006 سے CMR پیش ہے وان فائی ٹو کے اندر اور جب بیانات 161 CRPC ریکارڈ کیے گئے تطیمہ بیان دیا گیا جا رہا ہے لیکن ملزبان سے جو منصوب اسلحہ ہے اس کی مخصوص قسم بیان نہیں کی گئی ہے جب کے جو گواہان ہیں وہ اسلحہ کی مختلف قسموں سے بہتر واقف تھے تو ایسے گواہان کی جو چہادت ہے وہ قابل یقین نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2007 PCRL جی پیش ہے 788 کے اندر اور اگر F.R کے اندر جو درج گواہان ہیں ان کو تبدیل کرتے ہوئے دیگر گواہان کو بطور گواہ آباد میں پیش کیا جا رہا ہے تو ان کی شہادت ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2003 CRL جی پیش 2449 کے اندر